موسیقی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ویری ایمپورٹنٹ انفرمیشن آپ کو دوں گا جو اس کورس کو جوائن کرنے سے پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے دیکھو جتنے بھی لوگ میرے اس 3D انیمیشن کورس کو جوائن کر چکے ہیں آپ سب میں دو طرح کے لوگ ہیں کیٹیگری ون اینڈ کیٹیگری ٹو کیٹیگری ون میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو 3D کی تھوڑی بہت نالج ہے جیسے کہ بلنڈر سافت ویر، سینیما فور ڈی، 3D سٹوڈیو میکس، ایڈوبی پریمیر پرو، آفٹر ایفیکٹس، ٹیکسچرنگ ان 3D، رگ ان 3D وغیرہ وغیرہ کیٹیگری ٹو میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو ان چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی بھی نالج نہیں ہے آپ سب کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے کہ چاہے آپ کیٹیگری ون سے ہیں یا کیٹیگری ٹو سے ہیں میرا یہ 3D انیمیشن کورس دونوں کیٹیگریز کے سٹوڈنٹس کے لیے پرفیکٹ ثابت ہوگا ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ چاہے آپ کیٹیگری ون سے ہو یا چاہے آپ کیٹیگری ٹو سے ہو اگر آپ لیسنز کو سکپ کرو گے یا ویڈیوز کو فارورڈ کرو گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا اور نیو کونسپٹس بھی آپ کے اوپر سے گزر جائیں گے اس لیے اگر آپ کیٹیگری ون میں ہو یا ٹو میں، نیور سکپ دی لیسنز اور اگر آپ نے ویڈیو نمبر ون نہیں دیکھی تو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو بند کرو اور جا کر میری ویڈیو نمبر ون پہلے دیکھو اب باری آتی ہے اس انپورٹنٹ انفارمیشن کی جو اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے دیکھو 3D انیمیشن بنانے کے لیے مارکٹ میں بہت سے سارٹوئرز اویلیبل ہیں لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ کونسا کام کس 3D سارٹوئر میں آسانی سے ہو جاتا ہے تاکہ ہمارا ٹائم بھی سیو ہو اور ہم ہائی کوالیٹی ورک بھی کر سکیں اس پوائنٹ پر سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ 3D کی پائپ لین کو شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھو 3D ویڈیو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم اپنے 3D موڈلز کو ریڈی کرتے ہیں جسے 3D موڈلنگ بولا جاتا ہے اس کے بعد ہم اس موڈل پر کلرز کرتے ہیں جسے 3D ٹیکچرنگ بولا جاتا ہے ٹیکچرنگ کے بعد ہم اپنے 3D موڈل کو اچھے سے انیمیٹ کر سکیں اس کے لیے ہم اپنے موڈل کی ریگنگ کرتے ہیں اس پروسیس کو ریگنگ بولا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے 3D سین میں کہاں کہاں لائٹس لگانی ہے اس پروسیس کو لائٹنگ بولا جاتا ہے اور آفٹر دیس ہمارا کیمرہ ویڈیو میں کیا دکھائے گا کیا چیز کیسے دکھائے دے گی کریکٹر کیسے بولے گا اس سارے پروسیس کو انیمیشن بولا جاتا ہے اور ساری انیمیشن بنانے کے بعد ساوٹ ویر سے ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنا اس پروسیس کو رینڈرنگ بولا جاتا ہے ویڈیو کا یہ سیکشن دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی ورڈ سمجھ نہیں آیا یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت لمبا اور مشکل کام ہے تو ٹینشن بالکل بھی نہیں لینی کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کورس میں میں سکھاتا جاؤں گا کہ اس پائپ لائن میں موجود کون سا کام آپ نے کس سارٹ ویر میں کرنا ہے تاکہ ٹائم اور محنت دونوں بچ سکے اس لیے میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جاننا اور یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ کس 3D سارٹ ویر میں کون سا کام آسانی سے ہو جاتا ہے اور کس سٹیج پر ہم نے کون سا سارٹ ویر یوز کرنا ہے کس سارٹ ویر میں 3D موڈلنگ کرنی ہے کس سارٹ ویر میں 3D ٹیکچرنگ کرنی ہے کریکٹرز کے ایکسپریشنز کیسے بنانے ہے لپ سنکنگ ایزیلی کیسے کرنی ہے وغیرہ وغیرہ میری آج کی ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ دو ٹائپ کے سٹوڈنٹس کی کیٹیگری ہے ایک وہ جو 3D کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں دوسرے وہ جو 3D کے بارے میں زیرو نالیج رکھتے ہیں دونوں کیٹیگریز کے سٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے ویڈیوز کو پورا دیکھنا اور لیسنز کو سکپ کرنے سے دونوں کا ہی نقصان ہوگا اس کے علاوہ ہم نے 3D اینیمیشن کی پائپ لائن کے بارے میں بات کی اور ان فیوچر ہم 3D اینیمیشن پائپ لائن کے سارے کام آسانی سے کیسے کریں گے اس بارے میں بھی بات کی نیکس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اس 3D اینیمیشن کورس کی شروعات ہم کس سارٹ ویر سے کریں گے اور اس سارٹ ویر کو یوز کرنے کی کیا ریزنز ہیں تب تک کے لیے بائے بائے اگر ویڈیو نمبر 1 نہیں دیکھی تو یہاں کلک کرو اور دیکھو